اگر ہم تاریخ کا متعلیہ کریں تو ہمیں ایسے لاتعداد اولیاء اکرام کا تذکرہ ملتا ہے جن کی عبادت گزاری اور روحانیت کی مثال کہیں نہیں پائی جاتی ناظرین آج کی ویڈیو میں ہم ایک ایسی شخصیت اور بزرگ ہستی کا ذکر کرنے جا رہے ہیں جنہوں نے اپنی زندگی، خدمت خلق اور عبادت گزاری میں گزار دی ناظرین ہم بات کر رہے ہیں بیسویں صدی کے معروف صوفی بزرگ حضر صوفی محمد برکت علی لدھیانوی کے بارے میں حضر صوفی برکت علی لدھیانوی نے نواز شریف کے بارے میں کون سی پیشنگوئی کی تھی جو سچ ثابت ہوئی سابق صدر پاکستان اور چیف مارشلہ ایڈمنسٹریٹر جرنل محمد جاولہق بابا جی کے آستانے کے چکر کیوں لگاتے تھے اور بابا جی نے امریکی امداد کیا کہتے ہوئے ٹھکرا دی ناظرین صوفی برکت علی لدھیانوی سن انیس سو گیارہ کو ظلہ لدھیانہ بھارت میں پیدا ہوئے آپ رحمت اللہ تعالیٰ کے والد کا نام نگاہی بگ اور والدہ کا نام جنت بھی بھی تھا آپ رحمت اللہ تعالیٰ نے انیس سو تیس میں رویل بریٹش آرمی میں عام سپاہی کی حیثیت سے شمولیت اختیار کی صوبی دار میجر کے منصب پر ترقی پا کر سن انیس سو پنتالیس کو مستعفی ہو گئے ناظرین آپ رحمت اللہ تعالیٰ کے استیفے کے بارے میں بھی لوگوں میں کئی خیالات پائے جاتے ہیں جو بات کچھ زیادہ مشہور و معروف ہے وہ کچھ یوں ہے اس وقت جب آپ نے فوج سے استیفہ دیا جنگ عظیم جاری تھی اس نازک وقت میں آرمی سے استیفہ بریٹش گورنمنٹ کے خلاف غداری کے برابر سمجھا جاتا تھا جس کی سزا فانسی، عمر قید یا کالا پانی بھی ہو سکتی تھی ابتدا میں آپ کو بریٹش آرمی کی طرف سے ترہ ترہ کے لالچ دیے گئے جب آپ رحمت اللہ تعالیٰ نے ان کی بات نہ مانی تو کہا جاتا ہے کہ آپ کو زہر بھی دیا گیا لیکن اللہ کی قدرت کے آپ کو کہہ آگئی اور زہر خارج ہو گیا پھر بعد آزان آپ کو کوٹ مارشل کے بعد بری کر دیا گیا فوجی وردی اتارنے کے بعد آپ نے اہد کیا کہ باقی کی زندگی اللہ کی عبادت دین اسلام کی تبلیغ اور اللہ کی مخلوق کی بے لاؤز خدمت میں صرف کی جائے گی قیام پاکستان کے بعد کچھ دیر تک کئی شہروں میں قیام پذیر رہے اور پھر وہ مستقیل طور پر فیصل آباد کے قریب ایک علاقہ میں آ کر رہنے لگے ناظرین صوفی برکت علی لدھیانوی صرف سولہ برس کے تھے جب ان کی شادی کر دی گئی تھی ایک بار سابق صدر پاکستان جرنل محمد جاولحق فیصل آباد آئے تو انہوں نے صوفی برکت علی لدھیانوی کو پیغام بھیجوایا کہ میں آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں تو آپ سرکٹ ہاؤس فیصل آباد تشریف لے آئیں تب انہوں نے کمیشنر فیصل آباد کو خط لکھا بادشاہوں کے دربار میں فقیر حاضر نہیں ہوا کرتے اور پھر صدر زیاء الحق خود چل کر بابا جی کے آسانے پر ان سے ملنے آئے کم لوگ ہی جانتے ہیں کہ صوفی برکت علی لدھیانوی نے ایک موقع پر نواز شریف سے کہا تھا جاؤ تمہیں سرداری سونپی تمہیں تین مرتبہ بادشاہت ملے گی صوفی برکت علی لدھیانوی کے یہ الفاظ حرف بحرف سچ ثابت ہوئے اور میاں محمد نواز شریف تین بار پاکستان کے وزیراعظم بنے اس کے علاوہ صوفی برکت علی لدھیانوی فرمایا کرتے تھے کہ وہ دن دور نہیں جب عالم اقوام کے فیصلے یہاں سے لیے جائیں گے ایک دن پاکستان کی ہاں میں دنیا کی ہاں ہوگی اگر ایسا نہ ہوا تو میری قبر پر تھوک دینا صوفی برکت علی لدھیانوی نے اپنی زندگی میں ہی اپنی جائدات اسلام کے لیے وقف کر دی تھی بتایا جاتا ہے کہ وہ کسی کا عطیہ قبول نہیں کرتے تھے سال انیس سو بانوے میں ایک امریکی انجیو نے انہیں پانچ ارب رفے کی امداد دینے کی آفر کی جسے انہوں نے یہ کہتے ہوئے لینے سے انکار کر دیا ہماری روزی پرندوں کی طرح ہے جو صبح گھونسروں سے بھوکے اڑتے ہیں لیکن شام کو سیر ہو کر گھر لوٹتے ہیں جیسے صبح سے نکلے پرندوں نے شام کو گھر لوٹ کر آنا ہوتا ہے ویسے ہی انسان کو اپنے رب کے حضور پیش ہونا ہوتا ہے 26 جنوری 1997 کو حضرت لدیانوی اس دار فانی سے کوچھ کر گئے انسانوں کا سمندر ان کے جنادے میں موجود تھا اور عقیدت مند بھوٹ بھوٹ کر رو رہے تھے صوفی برکت علی لدیانوی کو دارال احسان میں سکرد خاک کر دیا گیا را خود را خود را š моя بایر موسیقی